بسم اللہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا الگ دک کنیاں نے کھانا جڑا حالے نہیں بول دے بسم اللہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا دوجی حدیث حضور نے فرمایا جنی دیر تک لوکی اسکھوچ و پانی پیندے رینگے قبر بچ سات دی مانو او دا سواب ملدہ رہگا ہون اسی پلاکی کر دیاں گیار میں شریف دا لنگر اگے رکھے اسی قرآن پڑھ دیاں اچھا ملو دو سو تُسی قدی ساڑھے کیسے مولوگی کرو سنے انہیں اگے لنگر رکھیا ہوئے تے سسی پننوں پڑھے ہوئے ہی رانجہ پڑھے ہوئے کوئی گانا کوئی غسل قرآن پڑھی دے قرآن پڑھی دے ہون تمجھو میرے بل قرآن پڑھی دے تے جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے اسی ہون کی قریدائے دعا دے ویچے یا اللہ ادہ سواب گیار میں علی پیر غوثِ آزم دی بارگج پیش کی تا قبول فرما اینجی قیدہ کے نہیں بولو تو صحیح نا قیدہ نا دلیل ہوگی اگر بسم اللہ پڑھو فیروی سواب ہے بسم اللہ تو زیادہ بھی پڑھو تو فیروی سواب ہے ہون میں احدیثہ دو پڑھیانے ایک بھی حدیث کتے ہووے حضور نے فرمایا ہووے پیجیڑا بندہ اگے کھانا رہ کے قرآن پڑھے تے او کھانا کھانا حرام ہے ہے کتے ادہ دی حدیث اب پیشلے نہیں بول دے اب بول کون ہے ادہ دی حدیث کوئی نہیں ہے سیاہ ستہ دی کسے بھی کتاب چوبے ایک جگہ تے بھی حضور دا فرمان ہووے یا کسے صحابی رسول دا فرمان ہووے کسے تابی دا فرمان ہووے تبا تابعین وچوں کسے دا فرمان ہووے پیجیڑا بندہ اپنے کے کھانا رکھے تے قرآن دیا چند صورتہ پڑھ کے کھاوے تے او کھانا کھانا حرام ہو جاندہ ہے سادہ عقیدہ نہیں اسی کہنے یا کہ بسم اللہ پڑھو تے برکت ہے قرآن دیا چند صورتہ پڑھ لوتے اس تو بھی زیادہ سواب ہے سواب اللہ ہونہ یار بارہ منٹ ہوگے پھر باقی ہاں دی باقی جڑی گلہ پھر کتے زندگی رہی اوہ حضور پیسے ہیں دیلی گا لے مصطفیٰ آتوزی میرے گلے لے ملکہ ملکہ میرے آتوزی ملکہ 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 اللہ اللہ